بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل خان فیشن سٹوڈیو امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مزید کچھ ونٹر کے حوالے سے ڈریسز دکھانے جا رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور اگر پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت ہی خوبصورت سی ڈریسنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے چینل پر تو آپ لوگ ضرور چینل کا وزیٹ کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو ڈریسز میں دکھاؤں گی میرا ہے اور بلیک والا جو ہے آنٹی کا ہے تو وہ سوات سے آ رہی ہیں تو ان کے لئے سٹچ کیا ہے یہ وہ مجھے بہت کہہ رہی ہی تھی مجھے پکچر سینڈ کریں میں نے کہا نہیں آپ ویڈیو میں دیکھئے گا تو اب آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آنٹی جی چلیں جی میں ڈیٹیل بتاتی ہوں آپ کو یہ بلیک والا جو ہے سیل میں لیا تھا دیکھیں فیفٹی پرسنٹ آف میں بہت خوبصورت ملا تھا تو اس کی سٹچنگ اس سٹائل سے ہوئی ہوئی ہے بٹ ہم نے ڈیفرنٹ کی ہے اس کی جو سلیوز ہیں وہ امرائیڈری بنی ہوئی ہے بٹ ہم نے یہ سلیوز والی جو امرائیڈری ہے یہ دامن پہ لے کر آئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو میری ڈیزائنگ بہت پسند آئے گی اور اس طرح سے ہم نے بالکل سٹچ نہیں کیا یہ بھی بہت خوبصورت سٹچ ہوا ہے بٹ میں اپنی ڈیزائنگ بھی بتاؤں گی پھر آپ لوگ بتائیے گا یہ دیکھیں اس کی پرائز 3900 یہ 2 پیس ڈریس تھا یہ دیکھیں شرٹ امرائیڈری 3.25 میٹر کوٹن سکوائیڈ ڈپٹا 2.5 میٹر یہ شرٹ ڈپٹا بائی کیا تھا ٹراؤزر ہم لوگوں نے الگ سے اس کے ساتھ بائی کیا ہے تو یہ ہے 3900 تو یہ 50% میں لیا تھا تو یہ تقریبا 2000 تک تھا ہمیں پڑا ہے 1900 اور اس طرح کچھ پڑا ہے نا 2000 لگا لیں پورا تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت ڈریس تھا 2 پیس لیا تھا ٹاؤزر بالکل الگ لیا ہے اس کا گلہ ایسا بنایا ہے اور یہ ٹاؤزر ہم نے الگ سے لیا ہے اور اس کی ڈیزائنگ بھی بہت خوبصورت بنی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اچھا جی اس کی بات کرتے ہیں یہ یلو ون جو ہے یہ میرا خود کا ڈریس ہے میں نے ونٹر کے لیے سلوایا ہے بھر میں پہننے کے لیے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں ویسے بھی میری ونٹر کی تیاری چل رہی ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں یہ الکرم سے میں نے بائی کیا تھا یہ بھی میں نے ٹوپیز بائی کیا تھا یہ اس کی شرٹ الکرم میک کا یہ ڈریس ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر تھا تو یہ مجھے مطلب اس کا سٹوف زیادہ ہیوی نہیں لگا کیونکہ شرٹ جو ہے وہ گرم کپڑے میں ہیں اور ٹراؤزر انہوں نے یہ رکھ دیا تھا تو میں نے یہ دوپٹہ بنا لیا اور اس پر یہ دیکھیں پٹی لگا لی یہی شرٹ کی پٹی لگائی ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے یہ جینز لے لی ہے ٹھیک ہے نا یہ لوکا لرکی میں نے پھر یہ اس کے ساتھ جینز لے لی تو یہ بہت خوبصورت لگے گا پہن کر انشاءاللہ میں جاؤں گی حیدہ بات تو پہن کر جاؤں گی اور جب میں یہ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی تو میں جا چکی ہوں گی یہ میں نے اس کے ساتھ جینز رکھ لی ٹھیک ہے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی ڈریس کا اوورال لک یہ اس کی شرٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جو ڈیزائنر اسٹیچ ہوا ہے وہ یہ سلیوز پہ ہوا ہے ہم دامن پر لے کر آئے ہیں جس سے یہ ڈریس بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو آئیڈیا مل رہا ہے جن کی سلیوز پہ ایڈیو ہوتی ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگ شرٹ کو خوبصورت بنا سکیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ لیس لگائیے چلیں دکھانے سٹارٹ کرتی ہوں ٹائم زائے کیے بینہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ نیچے محرون کلر کی پٹی لگا کر درمیان میں یہ چکن کی لیس لگائی ہے ہاف باہر نکالی ہے ہاف اندر دبا دی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے لک کتنا اچھا دے رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ خادی کا ڈریس ہے اس کی ایمرائیڈری دیکھیں کتنی خوبصورت ہوئی ہے صفائی سے ٹھیک ہے چاکوں پر بھی یہ پٹی لگا دیئے اگر یہ سلیوز کے اوپر ایمرائیڈری بنی ہوئے پوسٹر پہ تو آپ لوگ اس طرح بنائیں اس طرح زیادہ خوبصورت لگے گی آپ کی شرٹ اور سلیوز کے لئے بھی تھوڑی بہت ایمرائیڈری بچ جاتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس کا سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے لیں بہت ہی خوبصورت لیس ہے اس طرح سے لیس لگائی چاکوں دامن پر ٹھیک ہے نا جیکارٹ پر بنا ہوا ہے یہ ڈریس سیلف پہ اور یہ دیکھیں ایمرائیڈری جو یہاں سائیڈ میں سے بچی تھی وہ یہ درمیان میں لگا دی دیکھیں فل اپر تک آئی ہے یہ دیکھیں اور سائیڈ میں یہ بلیک سادہ کپڑا اور یہاں پر بھی دیکھیں خوبصورت سی یہ لیس لگائی ہے اور اچھے یہ بلیک سادہ کپڑا اور ایمرائیڈری جوائنٹ کرنے کے لیے دیکھیں درمیان میں یہ لیس لگائی ہے بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے یہ بہت ہی پیارا لک دے رہی ہے چلیں یہ تو ہو گئی اس کی سلیوز نیک کی بات کریں یہ دیکھیں درمیان میں کٹ والا نیک بنا ہے ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں ڈوری پائپنگ لگائی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ شیشہ لگا کر اس کے نیچے یہ دھاگے کے خود بنا کر ہم لوگوں نے یہ لگائے ہیں ٹسل یہ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے جی یہ ایک شیشہ لگا کر نیچے ٹسل لگا دیا اور گلے میں دیکھیں یہ اکثر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ آج کل بہت ان ہیں یہ سلائی خود کیے گئی ہے سلائی مشین سے تو یہ راؤنڈ وائٹ کلر کی سلائییں کر دیئے سیم ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ایمبرائیری ہوئی بھی ہے بٹ یہ گھر میں سلائی کی ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ لیس لگا دیئے بہت ہی خوبصورت لک دے رہا یہ آپ لوگ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے لیں ٹھیک ہے اور اب اس کے ٹاؤزر کی بات کرتے ہیں ٹاؤزر دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اوپر یہ دو باریک پلیٹس ڈالی ہیں اور یہ نیچے کف اسٹائل میں یہ لمبائی میں پلیٹس بنا کر لمبائی میں پلیٹس بنا کر یہ یہاں پر کف اسٹائل میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹاؤزر ہے اور یہ جو لیس ہے بہت ہی محنت سے لیس میں سے ایک ایک فلار کٹ کر کر کے یہ دیکھیں ایک ایک لگایا ہے یہاں پر فل لیس نہیں لگا یہ ایک ایک یہ کٹ کر کے لگایا ہے تو یہ بالکل ایک الگ ہی لک دے رہا ہے اب آپ لوگ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے لیں بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر کا ڈیزائن بھی آپ کو مل گیا ہے اور شرٹ کی سٹیچنگ کا بھی آئیڈیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ نیٹ سٹائل میں دپٹا ہے کارٹن سکوائر یہ دیکھیں یہ اس کا دپٹا بہت ہی خوبصورت ہے دپٹے پہ بھی یہ دوری والی پائپنگ لگائی ہے چاروں سائٹ تو یہ بہت ہی خوبصورت چلیں دوسرے دریس کی طرف چل یہ دیکھ لیں ڈریس نمبر ٹو الکرم میک سے میں نے یہ بائی کیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں نے شرٹ دپٹا ٹاؤزر سوری الکرم سے میں نے بائی کیا تھا الکرم میک کا ہے اور میرا ارادہ تھا اس کے ساتھ اس طرح کی اورنج کلر کا ٹاؤزر لینے کا بٹٹ میں نے پھر یہ یلو جینز ہی لے لی یہ بھی اچھے لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اورنج کلر کی ڈوری پائپنگ لگائی ہے بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے اس کے ساتھ یہ ہی بارڈر آیا تھا دو پٹی کا اور یہ اس کے ساتھ لیس لی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چاکوں پر آن لی لگائی ہے دامن پر نہیں لگائی یہ بھی ایک اچھا سٹائل آپ کو مل رہا ہے یہ دیکھیں سکرین چھوٹ لینا چاہیں تو لے لیں بہت ہی خوبصورت مل رہا ہے یہ ڈیزائن یہ یہاں پر دیکھیں یہاں تک یہ چوک آ رہی ہے تو یہاں اتنا فاصلہ دے کر میں بتاتی ہوں تقریباً فور ٹو فائف انچز کے فاصلے کے بعد یہ لیس لگائی ہے تو یہ بہت خوبصورت لک دے رہی ہے یہ لیس دیکھیں کتنی پیاری ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے آپ بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ اس کا نیک دیکھیں یہ اس کا نیک دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب دیکھیں اگر سکرین شوٹ لینا جو چاہتے ہیں اس طرح سے لیس لگوا کر سمپل گھر میں پہننے کے ڈریسز بھی تھوڑے لیس وغیرہ لگا کر سٹائلش ہو جاتے ہیں ویسے تو میرا یہ بہت ہی سٹائلش بن گیا ہے اور آئیم ویری ہیپی کہ بہت اچھا میرا ڈریس بنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جھمکا سٹائل میں بٹن سٹائل میں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ تین یہ لگا دیئے میں میں نے میں نے کیا لگایا ہے امی نے سیا امی نے ہی لگائے ہیں تو یہ دیکھیں لیس کتنی پیاری لگ رہی ہے اس طرح سے آپ لوگ گلہ بنائیں سکرین شوٹ لینا جو چاہتے ہیں لے لیں یہ بھی آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں بہت آسانی سے آویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی ہیں یہ گوٹا سٹائل میں اور یہ دیکھیں سلیوز میں بھی دوری پائپنگ اور یہ لیس اوپر لگا دیئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ میرا ڈریس ہے اس کے ساتھ میں نے یہ دوپٹہ لکھ لیا ہے دوپٹے کے اوپر یہ شرٹ میں سے جو کپڑا بچا تھا اسی کو چاروں سائیڈ میں نے یہ لگوا لیا ہے دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے پینٹ رکھ لی دی تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسے لگی میری آت کی ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز تھمز اپ دیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ